اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین میں نے یورپ کے تقریباً سارے کنٹریز وزٹ کیا ہیں اور جس کنٹری کو بھی میں نے وزٹ کیا ہے چاہے میں وہاں پہ ایک دن رہا ہوں دو دن ہفتہ دس دن جتنے دن بھی میں نے وہاں پہ سٹیک کیا میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ نماز باجمات مسجد میں اداک کی جائے اور مجھے اس چیز کی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے مذہب کو اپنے ریلیجن کو کتنے پاکیزہ طریقے سے رکھا ہوا ہے کتنے پاکیزہ طریقے سے اس کا تحفظ کر رہے ہیں وہاں پہ مساجد ہیں تربیت سینٹر ہیں بچوں کو پروپر طریقے سے اسلامی ٹیچنگز دی جاتی ہیں اور پروپر مساجد ہیں جہاں پہ مسلمان باجمات نماز ادا کرتے ہیں لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ کافی ایسے کنٹری بھی ہیں کہ جن میں یہ پرمیشن نہیں ہے کہ آپ مسجد بنا سکیں وہاں پہ مسلمانوں نے ایک چھوٹا سا کمرہ لیا ہوا ہے یا چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پہ وہ نماز ادا کرتے ہیں آج سے تقریباً تین سال پہلے ایک دوست سے ٹیلی فونیک نورسیشن ہوئی تھی میرا دوست نورویگ میں موقیم ہے اس نے بتایا کہ نورویگ کا ایک شہر ہے جہاں پہ وہ موقیم ہے وہاں مسجد نہیں ہے فنڈنگز کا میں شاید مسلمانوں کی کمیونیٹی وہاں پہ کام ہے اس وجہ سے تو اس نے بھی مجھے اپیل کی تھی کہ آپ پہ کچھ ڈونیشن دو تاں کہ مسجد کا جو پروسیس ہے کنسٹرکشن کا جو پروسیس ہے وہ آکے چل سکے تاں کہ جل دس جل مسجد کمپلیٹ ہو ساتھ میں ایک تربیت سنٹر بھی ہوگا جہاں پہ چھوٹے بچوں کو دینی تعلیم دی جائے ہیں میں نے اپنی اسپرے استطاعت جو کچھ ہو سکتا تھا اس کی مدد کی اور میں نے اس کا یہ میسیج آگے تمام لوگوں تک پنجھایا تاں کہ مسلمان پر جڑ کر مسجد کی فنڈنگ میں اثر ڈالیں لاؤس یئر میں نے اٹلی کا وزٹ کیا اٹلی کے شہر وینس میں میں نے دو دن قیام کیا اور وہاں پہ بھی میں نے خواہش ظاہر کی کہ نماز باجماعت مسجد میں اتا کی جائے لیکن جب میں نے اپنے دوست سے دریافت کیا کہ مسجد کی لوکیشن کیا ہے اس نے بتایا کہ یہاں پہ مسجد نہیں ہے ایک چھوٹی سی جگہ جہاں پہ مسلمان جاتے ہیں نماز اتا کر رہے ہیں آرڈی وہاں پہ چالیس پچاس بندہ نماز اتا کر سکتا ہوگا ناروی کی بھی یہی سیچوئیشن تھی اس طرح سے چل ممالک ہے جنہاں اجازت نہیں ہے آپ مسجد بنا سکیں لیکن آج سے دو تین دن پہلے تقریباً دس جون یا گیارہ جون کو میرے دوست نے مجھے بتایا کہ وینس جو اٹلی کے تاریخی اور ثقافتی شہر ہے وہاں پہ مسلمانوں کو مسجد بنانے کی اجازت مل گئی تھی اور مسلمانوں نے وہاں پہ مسجد تعمیر کیا ہے جس کا آج سے تقریباً دو تین دن پہلے افتتا ہوئے ہیں اور یہ بہت خوشان بات ہے الحمدللہ اور مسلمانوں نے وہاں پہ بڑھ چڑھ کر مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ جمع کیا ہے فنڈنگز کی ہیں لوگوں نے مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے پروپر تعاون کیا ہے ساتھ ساتھ ایک تربیہ سینٹر ویل فیر سینٹر بھی تعمیر کیا گیا ہے چھوٹے بچوں کے لیے جدر وہ آئیں اسلامی تعلیمات کو سیکھیں قرآن سیکھیں اسلامی ٹیچنگز کو سیکھیں اور یہ بہت خوشان بات ہے مجھے اس چیز کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے اور مسلمانوں کی کوشش کی ورے سے وہاں پہ مسجد تعمیر ہوئی ہے وینس تاریخی شہر تو ہے یہ ساتھ جو وہاں کی کونسل ہے لوکل کونسل اس نے مسلمانوں کو اس چیز کا اندیہ بھی دیا ہے کہ یہ مسجد مسلمز یا نان مسلمز سب کے لیے اوپن رہے گی مسلمان تو جا سکتے ہیں لیکن نان مسلمز جو ہیں وہ بھی مسجد کو وزٹ کریں وہ دیکھیں مسلمان کس طرح سے عبادت کرتی ہیں کیا ان کی طریقہ کار ہے کیا ان کی ٹیچنگز ہیں میری آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جدر بھی مسجد کی تعمیر کے لیے فنڈنگز ریکوائرڈ ہیں آپ لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں احسانیں کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان سے وعدہ کیا ہے کہ جو کوئی بھی مسجد بنائے گا اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اسے جنت میں ایک گھر عطا کریں گے اس کے لیے ایک توفہ ہوگا لہذا بڑھ چڑھ کر احسانیں کیونکہ اچھائی سے ہمیشہ اچھائی پہلے کی اور اسلام کی بھی تعلیمات یہی ہیں اسلام ہمیں اچھائی بڑھانے کا حکم دیتا ہے اور برائی روکنے کا حکم دیتا ہے جزاک اللہ